بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی میں نے بتایا تھا کہ مارکٹ کی فلکچویشن سامنے آئے گی مارکٹ ہائی سائٹ جائے گی ڈاؤن سائٹ پہ آئے گی پھر ہائی سائٹ جائے گی کونسولیڈیٹ کرے گی چار سو سے پانچ سو پائنٹ کے درمیان اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ مارکٹ ساڑھے چار سو پائنٹ سے ایک دفعہ زیرو پائنٹ پہ چلے گئی پھر زیرو سے مارکٹ اٹھی اور پھر ڈائی سو تین سو پائنٹ پہ چلے گئی تو بائنگ سیلنگ کا آپ کو کافی موقع ملا دے ٹریڈرز شورٹ ٹرم ٹریڈرز اور سونگ ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت زبردست دن تھا اور ماشاءاللہ کافی چیزوں میں ویلیوز ان کی بڑی تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا جو تھم نیل کے مطابق جو ٹاپکس ہیں وہ ہے کل مارکٹ آپ کو بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اور آپ کی سوچ کے برخلاف کام کچھ ہو سکتے ہیں آپ نے کچھ آج سوچا ہوگا کل کچھ ہو سکتا ہے کل ان تین سیکٹر میں پاور شو دوبارہ سے ہونے جا رہا اور ان میں ایک بڑا اچھال اسپیکٹیڈ ہے اور پروفٹ ٹیکنگ بھی ساتھ اسپیکٹیڈ ہے یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ وائس محسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں یہ پیٹ گروپس ہیں آپ اس کی ڈیٹیل لے لیجئے گا اس کے مطابق آئیں اور پریمیم گروپ میں اچھے چھے بائسل کال پائیں دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو کل مارکٹ آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے سکتی ہے دوستو بات ہے دیکھیں مارکٹ اس وقت ففٹی ون کے کے اوپر ہے دیکھیں پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ کینڈل میں گڑ بڑ ہے اور مارکٹ جو ہے ڈیکلائن جا سکتی ہے کیونکہ انڈ ٹائم پہ مارکٹ میں ایک بڑی سیلنگ آئی تھی اور اس نے مارکٹ کو نیچے لے آئی م ٹھیک ہے اور جس جو کہ ریپریسنٹ کرتی ہے کہ مارکٹ آپ اسی مومنٹم میں اگلے دن کھلے گی اور اگلے دن دیکھا کہ وہ مارکٹ جو ہے کافی ڈاؤن گئی اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگلے دن مارکٹ کی جو کینڈل ہے وہ کوئی گڑ بڑ نہیں ہے بلکل ایزی ہے اور بہت بلش فارم میں ہے مارکٹ میں بائنگ آئی ہے بہت زبردست اور اس نے نیچے وک چھوڑی ہے اور زبردست قسم کا پوٹینشل ہے مارکٹ کے دوبارہ اپ سائٹ پہ جانے کا اور کل آپ نے دیکھا مارکٹ زبردست قسم کا اپ سائٹ دیا اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ واتس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل واتس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹز اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہے اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرنگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایک سپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو آج جو مارکیٹ کی کینڈل بنی ہے نا اس میں دوبارہ سے مارکیٹ میں بائنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے بگ پلیئرز کی بائنگ ہے کچھ مقصود سیکٹرز کے اندر یہ تین سیکٹر ہیں جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ کون کون سے سیکٹر ہیں دیکھیں مارکیٹ نے آج جو پہلے ساڑھے چار سو پوائنٹ مارکیٹ میں ایڈ کی ہے پھر مارکیٹ چار سو ساڑھے تین سو تین سو دھائی سو دو سو دیل سو سو پچاس بیس پوائنٹ تک مارکیٹ رہ گئی اور پریشان ہو گئی دنیا کے بھائی یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور میں نے ہس کے ان کو بتایا بھائی یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا بگ پلیئر آپ کی وٹ لگا سکتے ہیں اور یہ وٹ لگ گئی جن لوگوں نے بیچا وٹ لگ گئی ان کی اصل میں دیکھیں یہ پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے آپ کو میں نے ایک چیز پچھلی ویڈیوز میں بھی سمجھائی تھی جب انڈیکس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے پہلے دیکھیں چالیس ہزار یا انتالی ہزار کا سائز تھا تو اس وقت دو سو پوائنٹ بھی مارکیٹ نیچے جاتی تھی تو تر تھلی مجھ جاتی تھی کہ لوگ یہ مارکیٹ میں بڑی کوریکشن ہو گئی اب مارکیٹ کا انڈیکس ہے کیاون ہزار سے اوپر بڑی رینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو بڑی رینج اب ہو جاتی ہے نا مارکیٹ کی کوریکشن یا پروفٹ ٹیکنگ کا سائز بڑھ جاتا ہے لوگوں کے پاس بڑا مال اکٹھا ہوتا ہے اب دیکھیں ہجم مارکیٹ کا بڑھ گیا ہے وانیم بڑھ گیا ہے تو جب پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو تین چار سو پوائنٹ تک آنا کوئی نرالی بات نہیں ہے یا کوئی جوبہ نہیں ہے یہ مارکیٹ کوریکشن کرتے کرتے یا تھوڑے سا لگا لیں پروفٹ ٹیکنگ کرتے کرتے چار پانچ سو پوائنٹ نیچے بھی آ جاتی ہے اب نیچے ہی اس کے بعد دیکھیں بائنگ آئی پھر مارکیٹ اوپر چلی گی تو دوستو ایسے چلتا رہے گا مارکیٹ اور اوپر جائے گی جیسے ساٹھ با سٹھ پین سٹھ پہ انڈیکس جاتا ہے پھر سات آٹھ سو کی بھی پروفٹ ٹیکنگ ہو جاتی ہے باز کا یہ چیز کو آپ مدے نظر رکھیں تو یہ جس پروفٹ ٹیکنگ تھی مارکیٹ میں پینک نہیں ہے کوئی صورتحال نہیں ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں مارکیٹ میں اچھی چھی خبریں جو ویڈیو ایک ہماری آرہی ہے اس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ مارکیٹ میں اچھی چھی خبریں اور کون سی ہیں گورنمنٹ کی کون سی خبریں لیک آؤٹ ہوں رہی ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے تو دوستو تین سیکٹر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیا پاور شو کر سکتے ہیں سب سے پہلا سیکٹر ہے جی اپنا ہب پاور کمپنی نشاط چونیا پاور لیمیٹڈ نشاط پاور لیمیٹڈ پیکیجن پاور اینگرو پاور جن قادر پل لیمیٹڈ دوستو یہ پانچ سٹاک جو تھے یہ پاور سیکٹر کے یہ ایک بڑا اچھال آ سکتا ہے کیونکہ ان کو ایک بہت بڑی خوشکبری ملنے والی ہے وہ ہے سرکولر ڈیپ کے لحاظ سے ان کے گردشی کرزوں کے لحاظ دوسرے نمبر پہ جی ریفائنری سیکٹر اٹک ریفائنری نیشنل ریفائنری پارگ ریفائنری سینر جی براؤن ریفائنری پالیسی بھی تقریبا پریپیئر ہونے جاری ہے آپ کو سرپائز ملے گا اچانک اور اس کے علاوہ ان میں اٹھاؤ اور زیادہ آ سکتا ہے کیونکہ ان کی جتنی بھی کمپنی ہے نا یہ چاروں جو بتائیے ان کی انڈننگز میں اضافہ ہو رہا ہے سب سے بڑی بات اس کے بعد تیسے نمبر پہ جی چرات سیمٹ ڈیجی خان سیمٹ میپل لیف سیمٹ پائنیر سیمٹ تھر لیمیٹڈ یہ ہے جی ٹھٹھا سیمٹ تھر لیمیٹڈ تو اور ہے نا یہ ٹھٹھا سیمٹ ہے ٹھٹھا سیمٹ سیمٹ سیکٹر اس دفعہ بہت بڑی نیوز ہے کہ ایک سے دو پرسنٹ آپ کے جو انٹرس ریٹس ہیں وہ نیچے آ سکتے ہیں اس لیے یہ سیکٹر بھی بوم کرے گا تو دوستو یہ تین سیکٹر سے اور یہ مارکٹ کا ویو تھا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس سے پہلے میری ایک بات سن لیں کہ یہ ایڈوکیشن پرپس ویڈیو بائی سیل کال نہیں ہے میں دیکھیں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے خریدنا ہے یا بیچنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے چیزوں کو سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتائیں آگے خریدنا بیچنا آپ کا اپنا کام ہے خریدیں نہ خریدیں بیچیں نہ بیچیں وہ آپ کا اپنا ذاتی عمل دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست خادم اخلی سامنش ازاد اللہ حافظ